اسرائیل نے دشمن حماس پر سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے سات اکٹوبر دوہزار تئیس کو اسرائیل پر کیے گئے حملے کا بڑا بدلہ لے لیا ہے اسرائیل نے ایران میں گھرز کر حماس کے پرمک اسمائل ہانیا کو بم سے اڑا دیا ہے اسرائیل نے ایران میں حماس چیف اسمائل ہانیا کے گھر کو بم سے اڑا کر اس کی حتیہ کر دی ہے ایران میں اسرائیل نے ایک بڑا حملہ کیا جس میں حماس پرمک اسمائل ہانیا کا خاتمہ کر دیا گیا اس حملے میں حماس چیف کے ساتھ ان کا باڈی گارڈ بھی مارا گیا ہے حماس کے ساتھ نو مہینے سے چلی آ رہی جنگ میں اسرائیل کو بڑی کامیابی ملی ہے اسرائیل نے ایران کے اندر حماس چیف اسمائل ہانیا کو مار گرائے ہے اس حملے میں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ حماس چیف حانیہ کو گاجہ فلسطین میں نہیں بلکہ ایران کی رازدانی تہران میں ڈھیر کیا گیا ہے حماس نے خود بیان جاری کر اپنے چیف کے مارجانے کی پشتی کی ہے حماس چیف اسمائل حانیہ منگلوار کو ایران کے نئے راسترپتی مسود پیجشکیان کے شپت کرہن سماروں میں شامد ہوئے تھے اس دوران حانیہ نے سروچنیتہ سے بھی ملاقات کی تھی اس کے اگلے ہی دن یاری آج صبح صبح ایزرائل نے اسے گھر کو بم سے اڑا دیا جس میں اسمائل حانیہ رکا ہوا تھا ایران کے اسلامی ریولیوشنری گارڈ کارپس نے ایک بیان میں حماس چیف اسمائل حانیہ کی موت کی پشتی کی ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے اسلامی ریولیوشنری گارڈ کارپس نے پشتی کی ہے اسمائل حانیہ کی موت پر اسرائیل کا بیان بھی سامنے آیا ہے اس کے ہریٹیج منسٹر کا کہنا ہے کہ حانیہ کی موت سے دنیا تھوڑی بہتر ہوئی ہے وہ اسمائل حانیہ کی حتیہ کے بعد حماس کا بڑا بیان سامنے آ چکا ہے حماس کا کہنا ہے کہ اللہ کے مارگ میں مارے گئے لوگوں کو مرا ہوا نہ سب جھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس جیویت ہیں اسلامی ریجسٹنس موومنٹ حماس ہمارے مہان فلسطینی لوگوں عرب اینڈ اسلامی راشتر اور دنیا کے سبھی سوطنطر لوگوں کے بیٹوں کے لیے شوک بیقت کرتا ہے بھائی نیتہ شہید سنانی اسمائل حانیہ آندو لنکی نیتہ جو نئے ایرانی راشترپتی کے ادھگھاتن سماروں میں بھاگ لینے کے بعد تہران میں اپنے نواز پر ایک وشوا سکھاتی جائونی چھاپے کے پرینام سوروپ گجر گئے ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے پاس لوٹیں گے یہ جیت یا شہادت کا جہاد ہے حماس کا کہنا ہے کہ ہانیا کی حتیہ کی سجا جرور ملے گی بیٹے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل نے دو بڑے دشمنوں کو مار گرایا ہے اسرائیل نے حماس چیف اسمائل ہانیا سے پہلے بیروت میں ہجب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کو ڈھیر کیا تھا اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے مجدل شمس میں ہوئے حملے کا بدلہ لے لیا ہے اور بیروت میں ہجب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کو ڈھیر کر دیا ہے ٹائمز نونا بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ